موسیقی دو سال سے کھانے کے بعد جو ہے گھنٹے کے بعد مفتدہ ٹکار آتے ہیں محسوس ہی ہوتا ہے کہ مہدے میں گیس وغیرہ ہے اور اس طریقے سے جو ہے تکلیف رہتی ہے موسیقی 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 جی میں اپنے حضرت کی بہت پر کال کر رہی ہوں ان کا نام ہے رضوان اور ان کی ایج ہے 40 ایج ہے اور ویٹ ہے ان کا 87 کجی سے ماشا جی یہ تقریباً پسلے دو سال سے ان کو یہ شکایت ہو رہی ہے کہ جیسے ہی وہ کھانا کھاتے ہیں مطلب کھانا کھانے کے کہلے کہ تقریباً ایک سے سوہ گھنٹے بعد یا ڈیڑھ گھنٹے بعد ان کو مسلسل لگاتا ہے جیسے دکار یا بگ جیسے آنا شروع ہوتا ہے جیسے گیس میں آنا شروع ہوتا تھی بیٹھ پیزتا تو وہ مسلسل ان کو آتے رہتا ہے اور یہ ان کو تقریباً جب تک پھر ہو کہلے کہ آدھا پونہ گھنٹا یہ مسلسل شکایت رہتی ہے وہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں جیسے دکار دو آتے ہیں تو یکے بات دیگرے آتے ہیں کچھ کچھ وقفے سے آتے ہیں تقریباً نہیں نہیں یکے بات دیگرے کہلے کہ ہر پانچ سیکنڈ بعد دس سیکنڈ بعد اس طرح تو آپ پھر مختلف ریسیپیز استعمال کرتی ہوں گی مطلب نہیں شاید کبھی باہر سے بھی جب کھا لیتے ہیں مطلب اب تو پہلے پہلے تو ایسے تھا کہ جیسے کوئی ہیوی چیز جیسے کوئی باہر کی فوڈ کھا تھے تو ہوتا تھا مطلب میں نے دیکھے گھر کا بھی فور کھاتے ہیں نا کھا بھی کھانا کھاتے ہیں اسے بھی ایسے پرابلم جب میں مطلب iste millimeter آپ پیکس کی مسائلوں کیٹس اوہ نہیں 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 Wayne misconception بارن کھلے مسائلیں استعمال کرتی ہیں جی تو وہ ہم جاری ملتے ہیں جو پیکس مطلب اس کے لئے ہیں جی کھلے مسائلے جو تم falar کیا ہوں بات دیں جو توم چیلیات چیلی سکتا ہے قص timeends لاد وچوا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ ٹینیوالے ٹیماتر استعمال نہیں کرتے نہیں 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 ٹھیک ہے میں انشانتہ ذکر کرتا ہوں باقی جو ہے ان کو یہ تقریباً دو سال سے یہ تقریب ہے تقریباً ہانی دیر دو سال ہوگے ہیں جنہاں یہ ان کو پوابلم اشاری ہے جی اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ ان کا پیٹ بڑھا ہو جی پیٹ ان کا کافی پچھلے دو سال ہم نے کہہ دے کہ وہ بڑھ گیا جاتاں بڑھ گیا تو آپ پھر ان کے ساتھ کوئی ایکسرسائز کریں اور ایکسرسائز کروائیں کھانا پین ہچی چیز ہے لیکن کھانے پینے کے ساتھ اس کی احتیاط بھی بہت ضروری ہے آپ جائے لگتا ہے کہ آپ کو پکا مکا کر کھلاتی ہیں نہیں وہ تو ہے لیکن پکا کے تو مطلب ہے لیکن مطلب ہے شکایت نہیں شاری تو کھانے کے بعد پانی کے استعمال کرتے ہیں کھانے کے بعد کھانے کے آخر میں نہیں آخر میں تو نہیں کرتے وہ ہم نے اس چیز سے کنٹرول سے کھانا کہ آخر میں نہیں پیتے لیکن یہ کھانے کے کچھ دیر بعد کعوہ وغیرہ یا چائے ضرور پی لیتے ہیں چائے پکی پیتے ہیں کچھ چائے تو ہم بہا پکی پیتے ہیں جی ابھی بیماری پکڑی گئی ہے ابھی بیماری پکڑی گئی ہے میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے پکڑی گئی ہے اور اس طریقے سے تکلیف رہتی ہے چیز ہی ایک تو میں نے ذکر کیا تک کھانے کے بعد جو پکی چائے پیتے ہیں آپ کی طریقے کی اس میں بندی تیس بندی ہے اور دوسرا کھانے سے شروع میں تنسے گھنٹروں پہلے پانی پیئیں اور پانی بھی سپ سپ کر کے پیئیں کیونجہ ہم بڑے بڑے کوپ کر کے پانی پیتے ہیں تو وہ پانی ہوا کو ساتھ میں اندر لے جاتے ہیں تو سپ سپ کرPانی پیئیں تو اس سے ایک تو ہوا نہیں بنے گے جب ہوا نہیں بنے گے تو ڈکار نہیں آئے گے سیپل سی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے خانے کے بار پکار آتے ہیں تو کوشش کریں کہ کھانے کے درمیان میں آپ خانے کے ساتھ یہ جو ادرک وغلب ہے کھانے کے اندر ادرک کا استعمال کریں اور اس کے بعد اگر آپ اہنٹے کے بعد چائے پینا چاہ دیں تو چائے کے بجائے آپ کرا کاوہ ہے استعمال کریں سونت ایک چمک سیرہ ایک چمک دارچینی تین اچ کا ٹکڑا آدھرک جو ہے وہ تین اچ کا ٹکڑا اور اس میں ہاف ٹیز خون اس کے اندر کرین ٹیٹ پھلتے ہیں اور اس کو خوب اچھی دفتی سو والے والے پانی ڈال کر اور ایک کپ رجائے خوب پیئے اور بچوں کو پلائیں تو انشاءالہ اس سے کافی پاکہ ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ جو پیٹ بڑھا ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ بہتری ہے آپ کا بیلی فیٹ جو ہے یہ ختم کرنے کا یہ قعوہ انشاءالہ پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا تکلیف ہو اس کے علاوہ دوسرا سانف دھنیا اور گڑھ اگر شگر نہیں ہے تو اس کو سانف دھنیا کو پیس لیں اور اس کے اندر شکر شامل کر لیں کھانے کے پاس کھانے کے پاس کھانے کے پاس کھانے سے انشاءالہ رزیزہ کی یہ کیفیت ختم ہو جائیں گے موسیقی